اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں اچار کی رسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے بھی میں دو تین رسپی اپنے چینل پر میرے مجود ہیں آپ بہت ہی اچھی وہ بھی رسپی ہیں لیکن جب انہیں اس رسپی کو ٹرائی کیا بہت اچھا اچار بنا میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی سرسپی کو شیئر کرتی ہوں میں نے گاجریں تین عدد لے کر اس طرح انہیں کاٹ لیا ہے اور اس میں سے یلو پارٹ کو رموو کر دیا ہے ایک درمیانے سائز کی نولی لی ہے اس کو بھی کاٹ لیا ہے گو بھی لیا ہے اسے کاٹا ہے میں نے اس شیپ میں اور تھوڑے سے امبو لے کر انہیں چار حصوں میں کاٹ لیا ہے اور اس میں سے سیٹ کو رموو کر دیا ہے مرچے میں موٹی اور بھاریک دونوں یوز کر رہی ہوں کیونکہ بھاریک والی کافی کڑوی ہوتی ہیں تو اس لیے میں دونوں کو یوز کر کے انہیں درمیان میں سے کاٹ دیا ہے اور ایک عدد بھڑے سائز کا میں شلگم یوز کر رہی ہوں اس کو بھی دیکھیں میں نے اس طرح اتنا موٹا کاٹ لیا ہے چلیں اب ہم اس اچار کو ریڈی کرتے ہیں تو ٹیبل سپون میں نمکیں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون حلدی ابھی صرف یہ دو چیزیں ہی لگائیں گے اور انہیں مکس کریں گے نمک اور حلدی میں نے تمام اچار پہ اچھی طرح لگا دیئے نمک اور حلدی لگانے کے بعد اس اچار کو ویجیٹیبل کو میں نے ایک باسکٹ میں شفٹ کر دیا ہے اور تقریباً اسے ایک رات میں رکھوں گی تاکہ اس میں سے پانی ریمو ہو جائے اور اس کو میں اوپر سے کور کر رہی ہوں نمک اور حلدی لگانے کے بعد میں نے پوری رات اس کو اسی باسکٹ میں رہنے دیا ہے اب جب دیکھیں چیک کریں کتنا پانی نکل ہے اب ہم اس پانی کو گرا دیں گے اور اسے باسکٹ میں سے نکال کے کسی دوسرے برطن میں میں اسے شفٹ کروں گی اس اچار میں میں نے پہلے نمک اور حلدی لگا کے اسے ساری رات رکھا تھا اب میں اگر نمک کا مجھے محسوس ہوا میں میں بعد میں ایڈ کروں گی اب اس میں میں ٹو ٹیبل سپون میں کٹیوی لال مرچوں کے ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے ٹیبل سپون میں نے یہ رائی لی ہے کلونجی کے میں ہاف ٹی سپون لوں گی انہیں میں ابھی اس میں ایڈ کر دوں گی اچار میں اب میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون سونف کے میتھرے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون زیرا ان تینوں چیزوں کو ہلکا سا میں روست کروں گی روست کرنے کے بعد میں اسے ہلکا سا کرش کرنوں گی بہت اچھی سی سمیل آنی شروع ہو گئی ہے اب ہم اسے کرش کرتے ہیں اب ہم اس میں کرش کیوی چیزیں ایڈ کر دیں گے ون فورت کپ میں اس میں سرکے کے ایڈ کروں گی تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کے میں نے اسے نیم کرم کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں ان کو میں مکس کروں گی چمچ کی مدد سے میں نے اچھی طرح تمام مسالہ اس کے اوپر لگا دیا ہے اب میں اسے کسی ایر ٹائر جار میں شفٹ کروں گی پھر میں اسے اس کے اندر مزید سرسوں کا تیل ایڈ کروں گی کہ اچھی طرح یہ اچار ڈپ ہو جائے بی بن چار سے پانچ دن میں اسے دھوپ میں رکھوں گی تاکہ جلدی ہمارا اچار یہ مکس ویجیٹیبل کا ریڈی ہو جائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اس ریسپی کو لائک کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تکے لیے اللہ حافظ